بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کہتے ہیں ایک ماں بیٹے میں مناظرہ چل رہا تھا ماں کا موقف تھا کہ اللہ خلاتا ہے تو ہم کھاتے ہیں بیٹے کا کہنا تھا ہم کھاتے ہیں اگر ہم نہ کھانا چاہیں تو اللہ نہیں کھلا سکتا اس مناظرے کے دوران ماں نے بیٹے کے آگے کھانا رکھ دیا تو بیٹے نے کہا چلیں یہ آج رات والا کھانا میں نہیں کھا رہا اللہ کھلا کر دکھا دے ماں بیٹے کے پیچھے پڑ گئی پاگل نہ بن کھانا کھا لے اور بیٹے نے زید پکڑ لی کہ میں نے نہیں کھانا اللہ کھلا کر دکھائے ماں بیٹے کو بھوکا کہاں دیکھ پاتی تھی اس نے اسرار شروع کیا تو بیٹا گھر سے نکل کر کاؤں کے قبرستان میں جا کے سو گیا ماں نے ایک زبدس قسم کا خوشبودار حلوہ بنایا اور جا کر بیٹے سے کچھ فاصلے پڑ گیا ایک قبر پر اس خیال سے رکھ آئی کہ رات کو بھوک سے جا گیا تو کوئی دیکھنے والا نہ ہوگا اور یہ خوا لے گا رات کی آخری پہر قبرستان میں ڈاکو آ گئے جو اس گاؤں کو لوٹنے کی گھر سے پہنچے تھے وہ قبرستان میں رکھ کر سردار سے آخری ہدایات لے رہے تھے کہ ہلوے کی مہک نے سردار کو متوجہ کر لیا قبرستان کی تلاشی لی گئی تو ہلوہ اور لڑکا دونوں برامت ہوئے سردار نے ہلوہ کھانا چاہا تو سانبھا نے کہا سردار مجھے لگتا ہے اس ہلوے میں زہر ملا کر رکھا گیا تھا تاکہ ہم کھا کر مر جائیں اور یہ لڑکا جسوسی کے لیے موجود تھا کہ ہمارے انجام کی خبر جا کر کام والوں کو دے سکے سردار نے سانبھا کی اقل مہندی کی داد دی اور لڑکے سے کہا چل بچے ہلوہ کھا لڑکا تو زید کیے بیٹھا تھا کہ آج کہ آج رات کچھ نہیں کھائے گا اس نے سختی سے انکار کیا تو سردار کا شک یقین میں بدل گیا اور اس نے گن تان لی لڑکے نے سر پر منڈلاتی موت دیکھی تو پوری پلیٹ چٹ کر گیا ڈاکو کچھ دیر تک اس کے مرنے کا انتظار کرتے رہے لیکن وہ نہ مرا ایک بار پھر سانبھا ہی نے گتھی سلجائی اور کہا سردار سلو پوائزن لگتا ہے کنفیوز ڈاکو لڑکے کو قبرستان میں چھوڑ کر لوٹ گئے فجر کی ازان کے ساتھ لڑکا خالی پلیٹ کے ساتھ گھر داخل ہوا تو ماں نے پوچھا بیٹا کیا ہوا لڑکا بولا ماں لمبا قصہ ہے مجھے نید آ رہی ہے بس خلاصہ یہ ہے کہ ہم نہ بھی کھانا چاہیں تو اللہ کھلا دیتا ہے اگر سٹوری اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے کینٹی کے بٹن کو دبا دیں السلام علیکم